اسی طرح ام المومنین جو ہے صفیہ رضی اللہ عنہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ عنہ سوالات بھی کیا کرتی تھی اور وضاحتیں بھی لیا کرتی تھی آئیے ایک واقعہ سنیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ خیامت سے پہلے ایک نشانی ہوں گی کہ کچھ لوگ نکلیں گے اور کعبے کو دھانے کی نیت سے نکلیں گے کعبے کو کیا کریں گے دھانے کی نیت سے لکھ لیں گے تو مائی صفیہ نے کہا اللہ کے رسول وہ لوگ اس مقام پہ آئیں گے اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں دھسا دیں گے تو ان لوگوں کا کیا جو اس لڑائی میں شامل ہونے یا کعبے کو دھانے نہیں آئیں گے مطلب وہ پکڑ کے لائے گئے ہوں گے غلام ہوں گے کام والے ہوں گے جن کا مقصد لڑنا نہیں ہوں گا کعبہ ڈھانا نہیں ہوں گا ان کا کیا ہوں گا تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ لوگ ان کی نیت کے حساب سے اٹھائے جائیں گے وہ لوگ ان کی نیت کے حساب سے اٹھائے جائیں گے اس سے ایک مسئلہ بھی نکلتا ہے اور یہ مائی صفیہ کا سوال کرنے کا جذبہ پتا چلتا دین کے تعلق سے ایک مسئلہ کیا نکلتا ہے کہ جب کوئی انسان کسی مقام پر یا کسی عذاب میں مقتلع ہو جائے جبکہ وہ گناہگار یا ایسا انسان نہیں تھا تو لوگ اس عذاب میں سے جب اٹھیں گے ہم نے یہ نہیں سمجھنا چاہیے ہر بال ضرل آیا تو سب ہی گناہگار ہوں گے ان کے نیتوں کے حساب سے جو جیسا تھا تو مائی صفیہ نے پوچھا کہ کیسے اٹھیں گے خیامت کی دن توکات جو جیسی نیت سے آیا دینی معاملات نے بڑی دلچسپی رکھتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوششنز بھی پوچھا کرتی تھی یہاں انہوں نے اس کوششن کی وضاحت کی اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کریں ہماری ویڈیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جوڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیوز کو سرچ کریں جزاک اللہ